نمسکار جائے سری کسنا رادے رادے پریے درسک بندیوں سواگت ہے آپ لوگوں کا ایک وار پھر آپ کے اپنے گجب گیان یوٹیوب چینل میں دوستو ایک وار کی بات ہے بھگوان ناراڑ چھیر سندھ میں لیٹے ہوئے تھے ماں لچمی جا کر کے بیٹھ جاتی ہیں ان کے پیر دبانے لگتی ہیں سیوا کرنے لگتی ہیں سیوا کرتے کرتے ہیں ماں لچمی نے کافربو آج میں مرتلوک میں گھومنے کے لیے گئی تھی تو میں نے دیکھا تھا کہ مرتلوک میں ایک بہت سندر سی بگیا ہے اس بہت سندر سی بگیا میں ایک مہاتمہ بیٹھے تپسیا کر رہے ہیں اور مہاتمہ کے سامنے ایک بہت سندر نو یوون یوکتیوبتی بیٹھی ہوئی ہے نوجوان لڑکی بیٹھی ہوئی ہے اور ہاتھ جوڑ کر کے بار بار روتی ہے یہ کی بات کہتی ہے کہ پیا مہاراج یعنی اپنی آنکھیں کھولو مجھے ایک بار آنکھیں کھول کر کے دیکھو مہاراج اس سندھ کی پتنی اتنی سندر کیسے ہو سکتی ہے وہ سندھ نجانے کتنی عمر کا سندھ تھا لیکن وہ اسطری ایک نو یوون اسطری تھی لیکن وہ اسے پیا کیوں کہہ رہی تھی مہاراج بات کچھ سمجھ میں نہیں آئی بھگوان ناران نے یوگ درستی سے دیکھا سمجھ گئے بولے لچمی تمہارے دماغ میں جو پرس نے چل رہا ہے جو تم دیکھ کر کے آئیوں ہم تمہیں ضرور بتائیں گے وہ کون ہے کون نہیں ہے وہ ایک اندھے کی دلہن ہے کیا بولے ہاں وہ ایک اندھے کی دلہن ہے لچمی ہم آپ کو اب ایک کہانی سناتے ہیں بس آپ سے نویدن یہ ہے اس کہانی کو پورا اور من لگا کر کے سنیے گا آپ کی ہر بات سمجھ میں آ جائے گی کہ یہ اندھے کی دلہن کیا تھی کون تھی اور وہ اسطریہ سورگ میں بھی جا کر کے رانی بنتی ہیں جو اس لڑکی کی طرح اپنا جیون بطیت کرتی ہیں بھگوان ناران سمجھاتے ہیں لچمی سنیے گا آپ دھیان لگا کر کے ناران بھگوان کہانی سنانا پرارم کرتے ہیں دوستو اس سے پہلے آپ سے نویدن ہے کہ اگر آپ وہاں رہے گجب گیان یوٹیوب چینل پر نئی درسک مہمان بندو بن کر کے آئے ہیں تو پلیج ہمارے چینل کو سسکرائب کریں ہوسکے تو اپنے پروار دیستوں کے ساتھ میں سیر جرور کر دیں کمنٹ ووکس میں جائے ماں لچمی لکھیں ماں لچمی سے پرارتنا کروں گا جو کوئی بھائی بندو ماتا ہے بینائے چینل کو سسکرائب کریں کمنٹ میں جائے ماں لچمی لکھیں اور ان کے پروار کے اوپر اپنی کرپا درشتی بنائے رکھنا تو چلو آپ کا سمجھ زیادہ برواد نہ کرتے ہوئے گوھر کرتے ہیں کہانی کی طرف ناران بھگوان کہتے ہیں لچمی اب دھیان لگا کر کہ سنیے گا کسی راج میں ایک راجہ نباس کرتے تھے اور ان راجہ کا نام تھا مہراج سریعتی مہراج سریعتی کیسے راجہ ہیں وہ ایسے راجہ ہیں کہ اپنی پریجا کو پتر کے سمان بادسلے دیتے ہیں پیار دیتے ہیں اور ان کے گھر میں ایک بیٹی ہے جس کا نام ہے سکنیا سکنیا بیٹی ہے تو ایک دن مہراج نے اپنے کچھ سینکوں کو ساتھ میں لیا اور کچھ سینکوں کو ساتھ میں لے کر کے اور جنگل میں سکار کھلنے کے لیے یعنی بن بیہار کی طرف چلے ہیں تو سکنیا اپنی سہیلیوں کو لے کر کے آ جاتی ہے ہاتھ جوڑ کر کے کہتی ہے پتا جی آپ بن بیہار کے لیے جا رہے ہیں ہم آپ کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں مہراج سریعت نے بہت منع کیا لیکن وہ بیٹی نہیں مانی آپ جانتے ہو کہ بال ہٹ کیا ہوتی ہے بچوں کی ہٹ کیا ہوتی ہے اس لڑکی کی عمر بارہ برس کی تھی تو وہ ابھی بچی تھی زیادہ سمجھ نہیں تھی تو مہراج سریعت نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں اتنی سینکیں ساتھ میں ہم تمہارے ساتھ ہیں چلو کوئی دکت نہیں ایک رت سجوایا ایک رت پر مہراج ہیں ایک رت پر وہ سکنیا بٹی آئے اور اس کی سہیلی ہیں اور پیچھے پیچھے ان کے پیدل سے پائی چل رہے ہیں چلتے چلتے کافی دور نکل گئے میرے بھییاں کافی دور نکلنے کے بعد میں اور انہیں ایک بہت سندر بگیچہ دکھائی دیا ہے اور اس بگیچے میں جا کر کے بچار کیا ہے کہ چلو دو پہری کا سمجھ ہے دھوپ بہت نکل رہی ہے بہت تیج دھوپ ہے تو چلو بیٹھ کر کے آرام کر لیتے ہیں نارائن بھگوان کہتے ہیں لچمی سنیے گا دھیان لگا کر کے مہراج سریعت نے اپنی سینہ کو روک دیا اور اس بگیچے میں ایک سندر سی پیڑ کی چھاں دیکھ کر کے سبی سے کہہ دیا ہے کہ آپ یہیں پر بیٹھئے گا آرام کیجئے گا اور تب تک تھوڑی دیر آرام کریں سب لوگ مہراج سریعت نے سب کو وہاں پر لٹا دیا ہے آرام کرنے کے لیے تو جب تھنڈی تھنڈی ہوا لگی تو سب لوگ سو جاتے ہیں اور میرے بھائی سب لوگوں کو نید آگئی مہراج سریعتی بھی سو گئی لیکن جو سکنیا اور اس کی سہیلیاں تھیں ان کو نید نہیں آئی ان کو نید نہیں آئی تو سکنیا کی سہیلیوں نے کہا ہے بہن ہم اور آپ بن بہار کے لیے آئے ہیں چلو اس بگیاں کتنی سندر ہے کتنی سندر سندر پھول ہیں کتنی سندر مہک آ رہی ہے کتنی سندر سگند آ رہی ہے دیکھنے میں کتنی عجیب لگ رہی ہے ایک کام کرتے ہیں پتا جی سو رہے ہیں سینک سب سو رہے ہیں تو چلو اسے گھوم کر کے دیکھ کر کے آتے ہیں نارائن بھگوان بولے ہیں لچمی اب وہ سکنیاں اپنی سہیلیوں کو لے کر کے اور اس بگیاں کو گھوم دیکھنے کے لیے گئی ہے تو کیا دیکھا ہے کہ ایک مٹی کا دھیر بنا ہوگا ہے اور اٹھ مٹی کے دھیر سے تھوڑی تھوڑی ہواسی باہر نکل رہی ہے سکنیاں چکت ہو گئی سکنیاں نے سوچا اس میں کیا ہے کیا نہیں ہو سکتا ہے تو اس نے ایک لکڑی لے کر کے اور اس مٹی کے دھیر میں اور دو جگہ پر اس مٹی کے دھیر میں دھسا دی ہے میرے بھئیہ جب مٹی کے دھیر میں لکڑی دھسائی تو دیکھو بدھی کے بدھان کو کوئی میٹر نہیں سکتا ہے اس میں ایک چبر رسی نام کے مہاتمہ تپسیہ کر رہے تھے چبر رسی نام کے مہاتمہ بیٹھ کر کے ہجاروں برسے سے تپسیہ کر رہے تھے ان کے اوپر مٹی کا دھیر لگ چکا تھا وہ ایک مٹی کا ٹیلا جیسا لگ رہا تھا تو سکنیاں نے جیسے ہی اسے لکڑی کو اس میں دھسائی آئے میرے بھئیہ مہاتمہ چمر رسی کی دونوں آنکھیں پوٹ جاتی ہیں ہے لچمی جب آنکھیں پوٹ گئیں جب رکت کی دھار نکلی ہے اس مٹی کے دھیر سے سب بیٹیاں گھوڑا گئیں در جاتی ہیں اور درنے کے بعد دوڑ کر کے آئیں آگر کے چپچا بہی پر لیٹ جاتی ہیں جہاں سے وہ اٹھ کر کے گئیں تھی لیکن ایک مہاتمہ کا اپمان ایک مہاتمہ کو ستانے کے بعد کون سکھی رہ سکتا ہے دوستو بھگوانوی اس وات کو کہتے ہیں کہ مجھے سب سے زیادہ پری وہی لوگ ہوتے ہیں جو بھکتی کیا کرتے ہیں اور اگر ان بھکتوں کو کو کوئی ستاتا ہے تو بھگوانوی افتار دھارڑ کرنے کے بعد آ جاتے ہیں چور رسی کی آنکھیں پھوڑ کر کے وہ بٹیاں سکنیاں آ کر کے اپنے پتا کی بغل میں لیٹ جاتی ہے سو جاتی ہے لیکن اسے نید کہاں آ رہی تھی آنکھیں بند کر کے لیٹی تھی لیکن چور رسی کو ستانے کے بعد اب کیا ہوا ہے کہ مہاراج کی جتنی فوج تھی جتنی سینہ تھی سب کا پیٹ گڑھوڑ کرنے لگائے سب کو کسی کو بخار کسی کو مطلب کہنے کا مطلب پوری فوج پریسان ہو جاتی ہے جو پوری فوج پریسان ہو گئی یہ ایک دو مہاراج سریعت کی آنکھ کھلی مہاراج سریعت نے دیکھا کہ سب مرنے والے ہیں مہاراج سریعت ہی سمجھ گئے کہ اس چمر رسی کی بغیاں میں اچھے اچھے روگی لوگ آ کر کے سوست ہو جاتے ہیں لیکن میری سوست فوج روگی کیسے بن گئے اس کا کارڑ جرور ہے مہاراج سریعت نے چاروں طرف ڈھونڈا تو چاروں طرف ڈھونڈنے کے بعد کیا دیکھا کہ ایک مٹی کا ڈھیر ہے اس میں سے رکت کی دھار نکل رہی ہے اور جب اس کو دیکھا مٹی کو ہٹایا گیا تو کیا دیکھا کہ مہاتمہ چمر رسی بیٹے تپسیا کر رہے ہیں ان کی آنکھیں کسی نے پور دیئے ہیں مہاراج نے اپنی تلوار کھینچ لی جتنے بھی سینک تھے سب کو لائن میں لگا کر کے کھڑا کر لیا ہے اور کہا ہے کہ یہ بتائیے کہ یہ دو سہاس کس نے کیا ہے کہ مہاتمہ کی آنکھیں کس نے پور دیئے ہیں ہی لچمی مہاراج سریعت کو اتنا کروڑ ہوا لیکن اگر کسی نے پھوڑی ہو تو کوئی بتائے وہ بٹیا چپ چاپ سہمی ہوئی سی کھڑی ہے مہاراج سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ میری بٹیا نے یہ کام کیا ہوگا مہاراج سمجھ رہے تھے کہ کوئی سینک اور اس کی آنکھیں پھوڑ کر کے چلا گیا ہے مہاراج نے تلوار اٹھائی ہے بار بار سب لوگوں کو دھمکایا لیکن جب کسی نے کوئی بہتر نہیں دیا کہ مہاراج ہم نے آنکھیں پھوڑی ہیں تو مہاراج نے بچار کر لیا فیصلہ کر لیا کہ سنو اگر کوئی نہیں بتاتے ہو تو اس کا جمعیدار بحی ہوگا آج میں نمبر نمبر سے اپنی سمپور سینہ کو کاٹ کر کے مہاتمہ کے چڑڑوں میں چڑھا کر کے چلا جاؤں گا اس کا اپراد میں اپنے سر پر نہیں لینا چاہتا یا تو جس نے آنکھیں پھوڑی ہیں وہ نکل کر کے سامنے آ جائے انت ہمیں آج سب لوگوں کو یہیں پر مار کر کے چلا جاؤں گا ناران بھگوان کہتے ہیں لچمی سنو جب راجہ سریعت کا اتنا بڑا پر سنا اسی سمیں سکرنیا گھبڑا جاتی ہے سکرنیا بچار کرنے لگی کہ میری ایک جھوٹی سی گلتی کی کارل میرے پتہ سب لوگوں کو پوری سینہ کو یہاں پر مار کر کے چلے جائیں گے تو یہ اور زیادہ بڑا پاپ ہوگا پہلا پاپ تو میں نے یہ کیا ہے کہ مہاتما کے آنکھیں پھوڑ دی ہیں لیکن دھوکے سے پھوڑی ہیں اور دوسرا پاپ یہ ہو جائے گا کہ میں جھوٹ یعنی اپنا پاپ چھپانے کے چکر میں ان سب کو مروا دوں گی تو ہاتھ جوڑ کر کے سکرنیا آگے بڑی ہے اور ہاتھ جوڑ کر کے پیروں میں بیٹھ گئی ہے بولے پتہ جی معاف کرنا مہراج سریعت بولے ہیں سکرنیا کیا ہوا تم کیوں ہاتھ جوڑ رہی ہوں آج میں ان کو کسی کو بھی جندہ نہیں چھوڑوں گا تو سکرنیا کہنے لگی ہے پتہ جی یہ گجب میں نے کر دیا یہ بادل ہم نے پھاڑے ہیں اور مہاتما کے دھوکے سے میرے ہاتھوں سے نیتر پھوٹ گئے سریعت مہراج کے آنسوں نکل گئے بولے بیٹا تم نے بولے ہاں کیسے ہوا بولے پتہ جی ہم گھومنے کے لئے آپ لوگ سو گئے تھے تو ہم گھومنے کے لئے آئے تھے تو ہم نے دیکھا تھا کہ اس مٹی کے ٹیلے میں ہم نے بچوں بچوں والی حرکت میں اس میں لکڑی کر دی تو اسی سے یہ نیتر پھوٹ گئے ہیں مہراج سریعت کو کرود بہت آیا مہراج سریعت کہنے لگے میرے دل میں کتنے بڑے بڑے ارمان تھے کہ میں اپنی بیٹی کا بیوہ ایسی جگہ کروں گا ایسا کروں گا ایسا کروں گا لیکن اب اس کی سجاد تمہیں بیٹی میں جرور دوں گا بیٹی ہاتھ جوڑ کر کے پیروں میں بیٹی ہے بولے پتا جی آپ جو سجاد ہوگے وہ مجھے منجور ہے لیکن اس سینہ کو مت ماریے گا مہراج سریعت کافی دیر بچار کرتے رہے بچار کرنے کے بعد کہا ہے کہ سنیے اب تمہاری سجا ہم تمہیں دیں گے بولے کیا دوگے بولے یہ سجا دیں گے کہ تم نے جس کی آنکھیں پھوڑی ہیں ہم تمہیں اس جن کے پاس میں چھوڑ کر کے جا رہے ہیں اور انہیں اپنا پتی سویکار کرنے کے بعد میں ان کی سیبہ کرنا اور جب تک یہ تمہیں ماپ نہ کر دیں تب تک تم ماپ نہیں ہو سکتی مہراج نے کہا ہے کہ آج کے بعد یہی تمہارے پتی ہیں میرا تو یہ بچار تھا کہ میں بہت اچھے پروار میں بہت اچھی راج گھرانے میں تمہارا بیبا کروں گا لیکن تم نے اتنا بڑا پات کیا ہے تو اس کی سجا تو تمہیں جرور ملے گی یہی آج سے تمہارا پتی ہے اس کی سیبہ کرنا مہاتمہ کی اور جب تک مہاتمہ ماپ نہ کر دیں اور تب تک تمہیں کوئی ماپ ہی نہیں ہے میرے بھییا راجہ نے بہت بڑی سجا سنا دی اب وہ سکنیا بیٹیا رونے لگی ہے پیروں میں بیٹھی ہے اور روتے روتے بولی ہے پتا جی مجھے اس بات کی چنتہ نہیں ہے کہ آپ نے مجھے اتنی بڑی سجا دے دیا کیونکہ جو لوگ غلط کام کرتے ہیں ان کو سجا تو ملنی ہی چاہیے لیکن پتا جی جب میری ماں جا کر کے جب تم گھر لوٹ کر کے جاؤ گے میری ماں تم سے پوچھے گی بیٹی سکنیا کہاں ہے تو ان سے کہہ دینا کسی سیر نے اسے کھا لیا لیکن یہ بات مت بتانا کیونکہ ماں کا کلیجہ پھٹ جائے گا ماں میری مر جائے گی میرے بھییا راجہ سریعت آنکھوں میں آسو لے کر کے نکل کر کے وہاں سے چلے ہیں اب بیٹیا ان مہاراج شبر رسی کی بہت اچھی طریقے سے سیبہ کرتی ہے ان کی ہاتھ جوڑ کر کے پیروں میں بیٹھی رہتی ہے اسی آس میں کہ یہ کب سمادی ان کی ٹوٹے گی کب یہ اپنی اور اس تپسیہ کو توڑنے کے بعد میں ہم سے بات کریں گے دھیرے 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 سمیں نکلتا چلا گیا ہے بھگوان نارائد سمجھاتے ہیں لچویں جہان دیکھر کے سننا جب وہ بیٹی سیبہ کر رہی ہے روتی ہے روجانہ یہی بات مک سے نکلتی ہے کہ میرے پتانے مجھے اتنی بڑی سجا دی ہے تو آج سے میرے تم پیا ہو اور پیا یہ ابھاگی کی سیبہ کب سویکار کروگے اٹھ کر کے اسے اور کب تسلی بناوگے تو لچویں تم نے بحی سل لیا ہوگا اب آگے کیا ہوا وہ اور ہم آپ کو بتاتے ہیں دوستو آپ کو اگر ہماری کہانی اچھی لگ رہی ہے تو پلیز ہمارے چینل کو سسکرائب کر لیں اور کمنٹ ورکس میں جیمال اچھمی ضرور لکھ دیں کہانی آگے بڑھاتے ہیں اب دھیرے دھیرے آٹھ برس کا سمیہ نکل جاتا ہے یعنی جب بٹیا اپنے گھر سے آئی تھی تو بارہ برس کی تھی اب آٹھ برس سیوا کرتے کرتے اور سمیہ نکل گیا چبر رسی کی سمادھی نہیں ٹوٹی بیس برس کی بٹیا ہو جاتی ہے بیس برس بعد جب بیس برس کی بٹیا ہو گئی اس سمیہ جا کر کہ مہاراج اور چبر رسی کی سمادھی ٹوٹی ہے مکھ سے اوم سبد نکلا ہے بو بٹیا چرڑوں میں گر پڑی ہے مہاتما چمر رسی نے جب دیکھا کہ میرے پیروں میں کوئی بیٹھا ہے تو آنکھوں سے تو دیکھ نہیں سکتے تھے محسوس کیا ہے کوئی لڑکی میرے پیروں میں لیٹی ہوئی ہے تو کہنے لگے کون ہو تم سارا حال بتایا بولے میں سریعت مہاراج کی بیٹی ہوں میرے نام سکرنیا ہے اور میرے پتا جی تمہاری میں نے آنکھیں پھور دیتی اس چکر میں میرے پتا جی مجھے سجا دے کر کے گئے ہیں اب چاہے مجھے ماپ کرنا چاہے چھوڑنا میرا تو بیبا آپ سے ہو چکا ہے میں آپ کی پتنی ہوں مہاراج مہاتما چمر رسی کہنے لگے ہیں دیکھو تم جو بھی ہو مجھے تو نہیں معلوم ہے لیکن ایک بات جرور ہے کہ تم دھنے ہو جو میں اندھا اتنے دن سے بیٹھا ہوا تھا اور اتنے دن سے تم میری نسوارت سیوہ کر رہی ہو نسوارت بھکتی کر رہی ہو تو بیٹا تمہیں جو مانگنا ہو وہ مانگ لیجیے ہم سے وہ بیٹیا کہنے لگی ہے مجھے کیا چاہیے مجھے کچھ نہیں چاہیے بردان میں اگر تم دینا چاہتے ہو تو تم اپنی آنکھیں دونوں صحیح کرالو اور اگر اور کچھ دینا چاہتے ہو تو میں بیس برس کی ہوں آپ بائیس برس کے ہو جاؤ کیونکہ میری اتنی عمر تھوڑی کم ہے آپ اتنے بجرگ ہو ایسا تو نہیں چلے گا آپ ایک کام کیجئے میری عمر بیس برس کی ہے تو آپ بائیس برس کے ہو جائیے میرے بھئی اچھے برسی نے ترنت دیبتاؤں کے جو بید تھے اسونی کماروں ان کو بلایا ہے اسونی کماروں نے آنکھ میں جڑی بوٹی ڈالنے کے بعد چمر رسی کی آنکھیں سہی کی ہیں اور ایک ایسی جڑی کھلائی ہے کہ وہ مہاتمہ چمر رسی جو ہجاروں برس سے تفسیہ کر رہے تھے بیٹے جن کی عمر کا کوئی پتا نہیں تھا وہ دیکھتے ہی دیکھتے بائیس برس کے نوجوان لگنے لگے ہیں اس پرکار سے دونہ کا ویباہ ہوا ہے تو ہے لچمی تم اس لڑکی کو دیکھ کر کے آئی ہو اور اس لڑکی کے بارے میں آ کر کے ہم سے پوچھ رہی تھیں اب آپ نے ایک بات اور پوچھی تھی کہ کونسی اسطری سورگ میں بھی جا کر کے رانی بنتی ہیں تو جو اپنے پتی کی سیبہ کرتی ہے جو اپنے پتی سے نیح کرتی ہے جو اپنے پتی سے پیار کرتی ہے جو اپنے پتی کا حمیسہ کہنا مانتی ہے ان اسطریوں کو جا کر کہ یمراج کے یہاں پر بھی سممان ملتا ہے تو دوستو آج کی یہ کہانی تھی اندے کی دلہن اور کچھ لوگوں نے نام لینے کی اپیل کی تھی یہ انمول بھائی ہیں یہ نویڈا کے رہنے والے ہیں کوسک پانڈے جی ہیں جو کانپور دیہات کے رہنے والے ہیں اور یہ انبھو جی ہیں جو کوٹا راجستان کے رہنے والے ہیں اور یہ پریمشند جی ہیں جو بریلی کے رہنے والے ہیں ان سب لوگوں نے نام لینے کی اپیل کی تو دوستو اگر کہانی اچھی لگی ہو تو پلیز ہمارے چینل کو سسکرائب کریں ہو سکے تو اپنے پروار اور دوستوں کے ساتھ میں سیئر کریں دھنیواد